اور سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر کو کرپشن کے ایک مقدمے میں دو سال کے لیے بحالی مرکز میں قید رکھنے کی سزا سنائی گئی ہے جو ان کے خلاف قائم کے گئے کرپشن کے کئی مقدمات میں پہلی سزا ہے عمر البشیر کو روایتی لباس میں لوہے کے پنجرے میں عدالت پہ پیش کیا گیا جہاں جج نے انہیں سزا سنائی جج السادق عبد الرحمن نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ انہیں کرپشن اور غیر ملکی کرنسی رکھنے کے جنم میں سزا دی گئی ہے جس کی سزا زیادہ سے زیادہ دس سال قید ہے عدالت نے پیجتر سارا عمر البشیر کی عمر کو دیکھتے ہوئے بزرگوں کے لیے قائم بحالی مرکز میں دو سال تک رکھنے کا فیصلہ سنا دیا جج کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق جن کی عمر ستر برس ہو ان کو جیل کی سزا نہیں دی جا سکتی عمر البشیر کی سزا کے حوالے سے جج نے کہا کہ سابق صدر کی سزا کا آغاز دوسرے مقدمے کا فیصلہ آنے کے بعد ہوگا جس کو ان پر مظاہرین کو قتل کرنے کے حکامات جاری کرنے کا اجزام ہے اور انہی احتجاج کے باعث ان کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا تھا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ عمر البشیر کے گھر سے برابند ہونے والے ساٹھ لاکھ نوے ہزار یورو تین لاکھ اکی آون ہزار سات سو ستر امریکی ڈالرز اور پچاس لاکھ ستر ہزار سنڈاری پاؤنڈز کو بھی ضبط کر لیا جائے دوسرے عالیب عمر البشیر کے وکیل احمد ابراہیم نے کہا کہ سابق صدر فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے عدالت کے باہر سابق صدر کے حامیوں کی بڑی تعداد بھی جمع ہوئی تھی جو ان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے